سینٹ ایلیکشن میں بڑا اپسیٹ آپوزیشن نے بڑا مارکہ سر کر لیا اسلام آباد کی جنرل نشیس پر پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رزا گلانی کامیاب حکومتی امیدوار حفیظ شیخ پانچ ووٹ سے ہار گئے یوسف رزا گلانی نے ایک سو انتر اور حفیظ شیخ نے ایک سو چونسٹھ ووٹ حاصل کیے خواتین کی نشیس پر تحریک انصاف کی فوزیہ ارشد ایک سو چوہتر ووٹ لے کر کامیاب قومی اسمبلی ساتھ ووٹ مسترد ہوئے گلانی کی کامیابی پر جیالوں کا جشن کٹ پتلی حکومت پارلیمنٹ سے ہار گئی عمران خان میں ہمت ہے تو اسمبلیاں تحریل کریں آج کی شکست پر عمران خان کو مصطافی ہو جانا چاہیے بلاول گھٹو زرداری کی حکومت کو للکار مریعہ نواز کی ٹوئیٹ میں وزیراعظم پر تنقید کہا ووٹ چور کرسی چھوڑ دو تمہارے پاس اب وزیراعظم ہاؤس پر قابل ذہنے کا کوئی جواز نہیں یوسف رضا گلانی کی کامیابی پر وزیراعظم کا اظہار تشویش وزیراعظم کا خدشہ درست ثابت ہوا حالیہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوئی موون اخصوصی شہباز گل کا گلانی کی کامیابی کو چیلنج کرنے کا اعلان فیسل جاوید نے کہا کہ الیکشن میں ہاؤس ٹریڈنگ کی گئی پیپل ساتھی کاف سندھ میں بھی سرپرائز چھائے کی جکہ ساتھ نشستیں لے اڑی پی ٹی آئے اور ایمکی ایم کو دو دو نشستیں ملی جیڈی اے کے ہاتھ کچھ نہ آیا پیر صدر الدین شاہ راشدی ہار گئے بلوچستان کی بارہ نشستوں میں سے آٹھ پر بی اے پی اور ہمائے تیافتہ ویدوار جیت گئے اوپوزیشن کو چار نشستیں ملی پی ٹی ایم کے عبدالگفور حیدری محمد قاسم روجوک کامران مرتزہ اور نصیم احسان کامیاب خیبر پختون خواہ سے تحریک انصاف نمبرہ میں سے دس نشستیں جیت لیں پی ٹی آئے کے لیاقت ترکی محسین عزیز ہمائیو خان فیصل سلیم اور دوست محمد کامیاب خواتین کی نشست پر سانیہ نشتر اور فلکناس چترالی کامیاب اقلیتی نشست پر گردیپ سنگھ جیت گئے جی جو آئی کے ملانہ آتاور رحمان جیت گئے اے این پی کے ہدایت اللہ بھی کامیاب تحریک انصاف کے شہریار آفریدی کا ووٹ زایا بیلٹ پیپر پر نمبر لگانے کے بجائے دستخط کر دیئے وزیراعظم ووٹ زایا ہونے پر برہم کہا ایسی غلطی نہیں کرنی شاہیے تھی شہریار آفریدی وزیراعظم کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہا جو ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان اور زرتاج گل نے بھی اپنا ووٹ زایا کیا رانہ سناؤلہ کا دعویٰ قومی اسمبلی میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات دونوں راہنما پی ڈی ایم کی جدو جہہ تیز کرنے پر متفق سابق صدر نے کہا کہ حمزہ شہباز کے بعد آپ بھی جلد رہا ہوں گے میڈیا سے گفتگو میں سابق صدر نے کہا کہ حکومت تو گئی ہوئی ہے جو ان کو نہیں جانی دینا چاہتے تھے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ اب نہیں رہا مطافی ہونے کے باعث فیصل آدھا کو نہل کرا نہیں دیا جا سکتا الیکشن کمیشن میں جمع کریا گیا بیان حلفی بظاہر جھوٹا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل آدھا نہلی کیس کا فیصلہ سنا دیا کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے نتائج ہیں جھوٹے بیان حلفی پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے کا حکم فیصل آدھا نے قومی اسمبلی رکنیت سے اسطیفہ جمع کر آیا تھا وفاقی سرکاری ملازمین کے لئے خوشخبری تنخواہوں میں پچیس پیصد اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری اضافے کا اطلاع گریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین پر ہوگا اضافے کا اطلاع اضافی الاؤنسز لینے والے اداروں پر نہیں ہوگا اور پی ایس ایل کمار کا کراسی کنگز نے پشاور ظلمی کو چاہ وکٹو سے ہرا دیا بابر آسم ستتر رنس محمد نبی پینسٹر رنس بنا کر نوائن سکورر رہے دوسرے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطانز مددی مقابل کوئٹا نے جیس کے لیے ملتان کو ایک ستتر رنس کا حدث دے دیا